لاہور بڑے دلوالوں کا شہر ہے جہاں لاہور کے باسیوں کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے وہی اس شہر نے بہت سے صفاق اور خطرناک مجرموں کو اپنی آغوش میں پالا ہے آج ہم ایک ایسے ہی صفاق اور خطرناک اجرتی قاتل اور گینگسٹر کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ کہانی اس نو عمر لڑکے کی ہے جو سولہ برس کی عمر میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں سلاحوں کے پیچھے قید تھا اس کا نام عاطف زمان تھا اور آتی لاہوریہ جرم کی دنیا میں اس کی پہچان بنا آتی لاہوریہ جرم کی دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ بنا جس کے تعاقب میں پنجاب پولیس سربیہ کے جنگلوں تک جا پہنچی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اولنج صحافی آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف جرائم کی دنیا میں ان کے سفر کا آغاز نو عمری ہی میں اس وقت ہو گیا جب غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں انہیں پہلی مرتبہ جیل جانا پڑا تھا اس وقت عاطف زمان کی عمر محس سولہ برس تھی اگلے دس برس میں یہ نوجوان لڑکا چھوٹے موٹے جرائم کرتا ایک منظم گینگ کا سرغنہ بن چکا تھا اس کے پاس ایک وقت میں درجن بھر سے زیادہ گینگسٹر موجود ہوتے تھے جن میں سے زیادہ تر اجرتی قاتل تھے عاطف زمان اب خود کو عاطی لاہوریہ کہلواتا تھا عاطی لاہوریہ نے اگلے پانچ برسوں میں مبینہ طور پر کئی افراد کو قتل کیا جن میں پولیس کا ایک اہلگار بھی شامل تھا گرفتاری کے خوف سے سن 2015 میں وہ ملک سے فرار ہو گئے متحدہ عرب امارات اور ترکی سے ہوتے ہوئے وہ وستی یورپی ممالک کی سرغدوں تک جا پہنچے صوبہ پنجاب کے زلہ گجرہ والا کی پولیس ان کے تعاقب میں پہنچی ان کا پیچھا کرنے والے پولیس کے افسر کو چھے روز سربیہ اور ہنگری کی سرحت پر واقع ایک جنگل میں گزارنا پڑے تھے وہ غیر قانونی تارکین وطن کے اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے جس میں عاطی لاہوریہ موجود تھے یہ لوگ انسانی سمگلروں کی مدد سے سربیہ سے ہنگری میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تھے گجرہ والا پولیس کے سپیشل آپریشن سیل کے انچارج خالد نواز واریہ کو وہ چھے روز نہیں بھولتے انہوں نے بتایا کہ میں نے اس جنگل میں جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے دیکھے یہ وہ لوگ تھے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہونے کی کوشش میں اس جنگل میں ختم ہو گئے تھے ان کی لاشیں وہیں چھوڑ دی جاتی تھی تاہم پولیس آتی لاہوریا کو گرفتاری کے بعد فوری طور پر پاکستان منتقل نہیں کر پئی تھی انہوں نے ہنگری کی عدالت اور یورپی یونین کی انسانی حقوق کی عدالت میں اپیل کر دی تھی کہ پاکستان لے جا کر پولیس انہیں قتل کر دے گی گجرہ والا پولیس کو یورپ کی عدالتوں کو اس بات پر مطمئن کرنے میں کہ آتی لاہوریا ایک خطرناک مجرم تھے اور پاکستان میں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی تقریباً چار برس لگے تب جا کر انہیں ملزم کو پاکستان منتقل کرنے کی اجازت ملی حال ہی میں انہیں ہنگری سے گجرہ والا منتقل کیا گیا تاہم دو ہی روز کے اندر آتی لاہوریا کو گجرہ والا میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا پولیس کے مطابق انہیں اسلحہ برامدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کر دیا فائرنگ کے تبادلے میں آتی لاہوریا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ماضی میں پاکستان میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلوں کا جائزہ لیں تو ان سب میں نہ تو پولیس کا طریقہ کار بدلا ہے اور نہ ہی کہانی پاکستان میں عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس ہر گینگسٹر یا ملزم کی گرفتاری کے لیے اتنی تگودوں نہیں کرتی تو آتی لاہوریا کے لیے پولیس اتنی دور تک کیوں گئی گجرہ والا پولیس کے ایس او سی کے انچارج خالد واریہ کے مطابق آتی لاہوریا نہ صرف مختلف مقدمات میں مطلوب تھے بلکہ وہ باہر بیٹھ کر بھی پاکستان میں بھتے اور قرائے کے قتل کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے ان کاروائیوں کو روکنے کا واحد حل ان کی گرفتاری تھی تاہم کیا یہی اس کی واحد وجہ ہو سکتی تھی پولیس نے یورپ پہنچ جانے کے باوجود آتی لاہوریا کا سراخ کیسے لگا لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی ان کی پیدائش یوں تو گجرہ والا میں ہوئی تھی لیکن اباؤ اجداد کا تعلق لاہور سے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نام کے ساتھ لاہوریا لگانا پسند کرتے تھے پولیس کے مطابق جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد آتی لاہوریا ایک صفاق قاتل اور بے باق قسم کے گینگسٹر بن کر سامنے آئے تھے وہ پولیس پر بھی گولی چلانے سے نہیں گبراتے تھے سن 2011 میں فروز والا کے مقام پر چھے افراد کو چند نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اس واقعے میں پولیس کی تحقیقات آتی لاہوریا تک پہنچ گئی تھی سپیشل آپریشن سیل کے انچارج خالد نواز واریا نے بی بی سی کو بتایا کہ قتل ہونے والوں میں سے چار افراد کے دشمنوں نے آتی لاہوریا کو ان کی سپاری دے رکھی تھی جرائم کی دنیا میں سپاری پیسے کے عوض کسی شخص کو قتل کرنے کے حدف کو کہا جاتا ہے آتی لاہوریا خود گولی چلانے والوں میں شامل تھا خالد واریا نے بتایا کہ سن 2011 میں جب پولیس ان کو گرفتار کرنے کی تگدو کر رہی تھی تو پولیس کانسٹیبل محمد نسیم اس کوشش میں پیش پیش تھے آتی لاہوریا اور ان کے ایک ماون گینگ کے سرغنہ محران عرف جندو نے مل کر محمد نسیم کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا ان کا نشانہ بننے والوں میں ایک پولیس اہلکار شامل ہو چکا تھا عمومی طور پر پاکستان میں پولیس اپنے کسی بھی وردی والے ساتھی کے قتل کو نہیں جھوڑ دی تاہم پولیس کے مطابق آتی لاہوریا نے آنے والے برسوں میں قتل و غارت کا یہ سلسلہ جاری رکھا دو سال بعد تھانہ اروپ کی حدود میں ایک تاجر ملک حنیف کھوکر کو آتی لاہوریا کے گینگ کے افراد نے مبینہ طور پر گولیاں مار کر ہلاک کیا اگلے ہی برس علی پر چٹھا میں محمد علیہ آس نامی تاجر مبینہ طور پر ان کی گولیوں کا نشانہ بنے انہوں نے آتی لاہوریا کو بتے کی رقم ددا کرنے سے انکار کیا تھا ایسو سی کے انچارج خالد واریا کے مطابق اس سے قبل بے شمار ایسے واقعات تھے جہاں بھتا نہ دینے والے افراد کو دھمکانے کے لیے آتی لاہوریا نے مبینہ طور پر ان پر قاتلانہ حملے کیے اور کسی کی ٹانگ میں گولی مار دی کسی کے بازوں میں گولی مار دی سن 2015 میں آتی لاہوریا نے مبینہ طور پر ایک تاجر کاشف شہزاد کو قتل کیا پولیس کے مطابق آتی لاہوریا اور ان کے گینگ نے بھتا دینے سے انکار کرنے اور پولیس کو اطلاع کرنے پر کاشف شہزاد کے والد کو بھی سن 2008 پر قتل کر دیا تھا کاشف شہزاد کو مبینہ طور پر قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آتی لاہوریا کی دھمکیوں میں نا آتے ہوئے اپنے والد کے قتل کا مقدمہ لڑنے پر ڈٹ گئے تھے گجرہ والا اور گردو نوا کے ازلاع کی کاروباری شخصیات کے لیے خاص طور پر آتی لاہوریا کا نام دہشت کی علامت تھا خالد واریا کے مطابق آتی لاہوریا بس ایک کارل کرتا تھا یہ اس کا طریقہ واردات تھا انٹرنیٹ سے اپنی شنافت چھپا کر وہ اپنے حدف کو کارل کرتا تھا تاکہ کارل ٹریس نہ ہو سکے بھتے کی رقم ایسی جگہ پر رکھنے کا کہا جاتا جہاں پولیس نہ پہنچ سکے اس کے آدمی وہ رقم اٹھا کر لے جاتے تھے گجران والا پولیس آتی لاہوریا کو گرفتار کرنے کے قریب پہنچی تو وہ پہلے متحدہ عرب امارات کی طرف فرار ہو گئے تاہم بیرون ملک میں جا کر ان کی کاروائیوں میں زیادہ تیزی آ گئی تھی پولیس کے مطابق اب انہیں رقم کی زیادہ ضرورت تھی پولیس کے مطابق اگلے دو برس کے عرصے میں گجران والا سے ہنڈی کے ذریعے آتی لاہوریا کو لاکھوں روپے منتقل کیے گئے سن دوہزار سترہ میں محمد عمران نامی شخص کو دو موٹر سائیکل سوار نوجوان لڑکوں نے گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا پولیس کے مطابق ان لڑکوں کا تعلق آتی لاہوریا کے گینگ سے تھا عمران تاجر کو بتے میں مانگی گئی رقم میں سے بیس ہزار کم ادا کرنے پر قتل کیا گیا گجران والا پولیس نے سن دوہزار سولہ میں آتی لاہوریا کی گرفتاری کے لیے انٹرپول یعنی انٹرنیشنل پولیس سے رابطہ کیا تاہم گرفتاری سے قبل وہ متحدہ عرب امارات سے ترکی کی طرف فرار ہو گئے وہاں سے سن دوہزار سترہ میں وہ غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوئے یہاں بھی وہ زیادہ دیر نہیں رکے اور رومانیا، بوسنیا، سربیا اور ہنگری کے راستے وستی یورپ کے ممالک کی طرف چل نکلے گجران والا پولیس کے سپیشل آپریشن سیل کے انچارج خالد واریا نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کے مطابق پاکستان میں ان کے ساتھیوں سے ہونے والے ان کے رابطوں کے ذریعے ان کی نکلو حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی جبکہ انہیں انٹرپول کا تعاون بھی حاصل تھا ان کی کارلز کو ٹیپ کیا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا کے استعمال کرنے پر بھی ان کی لوکیشن جان لیتے تھے کیونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے ان ممالک میں سفر کر رہا تھا اس لیے وہ زیادہ تر سرحدی علاقوں کے قریب رہتا تھا خالد واریا اور ان کے ساتھی آتی لاہوریا کے تعاقب میں تھے پولیس کے مطابق ملزم کو اس کی پیشگی اطلاع مل جاتی تھی کئی ممالک میں انٹرپول کی مدد سے ان کی گرفتاری کے لیے کیے جانے والے ریٹس سے پہلے وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے تھے پولیس سے بچنے کے لیے آتی لاہوریا نے ایسے رستے کا انتخاب کیا جہاں ان کے خیال میں گجرہ والا پولیس کے لیے ان کے تعاقب میں آنا ممکن نہیں تھا وہ جب سربیا میں پہنچے تو انہوں نے سربیا اور ہنگری کے سرحدی علاقے کا رخ کیا تھا ہنگری کی سرحد سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ یہ گاؤں دنیا بر سے غیر قانونی تارکین وطن کی اماجگاہ تھا وہ یہاں سے ہنگری یعنی یورپی یونین میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے تاہم ان کے راستے میں ایک طویل اور پرخطر جنگل آتا تھا جو انہیں عبور کرنا پڑتا تھا پولیس کے مطابق اس علاقے میں ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کرنا نممکن تھا ایس او سی کے انچارج خالد واریا نے بتایا کہ پولیس کی اطلاعات کے مطابق آتی لاہوریا اسی رستے سے ہنگری اور وہاں سے آسٹریہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے خالد واریا اور ان کے ساتھیوں نے ابتدا میں آسٹریہ پہنچنے پر آتی لاہوریا کی گرفتاری کا منصوبہ بنا رکھا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ صحیح وقت پر اس بات کا علم ہو پائے کہ وہ کب اور کس طرح ہنگری میں داخل ہوتے ہیں ورنہ ان کو گرفتار کرنے کے مواقع ختم ہو سکتے تھے تاہم مشکل یہ تھی کہ سربیا میں آتی لاہوریا کو کیسے تلاش کیا جائے ان کو تلاش کرنے کی کی گئی کوششیں ناکام ہو چکی تھی اتنا علم تھا کہ انسانی سمگلروں کی مدد سے کسی گروہ کے ساتھ سرحد عبور کرنے کی کوشش کریں گے ان کے تعاقب میں خالد واریا نے بھی سربیا کی اس سرحدی گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا یہاں سے انسانی سمگلر گروپوں کی صورت میں تارکین وطن کو سرحد پار ہنگری پہنچاتے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے میں تقریباً آٹھ مختلف ایسے گروپوں میں تارک وطن کے طور پر شامل ہوا جب وہ ایک گروہ میں نہیں ملتا تھا تو میں ایک دن بعد اس کو چھوڑ دیتا تھا بل آخر نوی مرتبہ خالد واریا کو کامیابی ہوئی ایک گروہ میں آتی لاہوریا انہیں مل گئے تاہم گجرہ والا پولیس کے افسر کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ جس جنگل سے گزریں گے وہ کیسا تھا ان کے مطابق وہاں نہ صرف بارڈر گارڈز کا خطرہ تھا جو انہیں نشانہ بنا سکتے تھے یا پھر جرائم پیشہ افراد سے بھی سامنا ہو سکتا تھا جنگل کی سختیاں اس کے علاوہ تھیں ہم نے چھے دن اس جنگل میں گزارے جس میں چار دن مسلسل بارش ہوتی رہی جنگل میں جگہ جگہ مجھے انسانی کھوپڑیاں اور دھانچے پڑے نظر آئے جو یہاں مر جاتا تھا اس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی تھی جرائم پیشہ افراد سے سامنا ہونے کا خطرہ بھی تھا خالد واریا کے مطابق یہ چھے دن ان کے تمام تر آپریشن کے کٹھن ترین دن تھے سونے کے لئے جگہ اور موقع کم ملتا تھا اور گروہ کے اندر جرائم پیشہ افراد بھی شامل تھے خالد واریا انٹرپول اور ان کے تاون سے ہنگری کی پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں تھے دورانے سفر انہوں نے اپنا پلین تبدیل کر لیا اب وہ آتی لاہوریا کو آسٹریا کی بجائے ہنگری ہی میں گرفتار کرنا چاہتے تھے اس بات کا امکان تھا کہ وہ ہنگری ہی سے غائب ہو جائے ہنگری کی پولیس کے ساتھ ان کے منصوبے کے مطابق جب ان کا گروہ سرحد عبور کر کے ہنگری میں داخل ہوا تو انصداتے انسانی سمگلنگ کی کاروائی میں گروہ کے تمام افراد کو پکڑ لیا گیا ہم نے اس کاروائی کو ایسا رنگ دیا کہ جیسے یہ انسانی سمگلنگ کے خلاف کی جا رہی ہے آتی لاہوریا کو گرفتار کرنے کے بعد وعدے کے مطابق گروہ کے باقی افراد کو واپس سربیا ملک بدر کر دیا گیا تھا تاہم یہاں سے آتی لاہوریا کو واپس پاکستان لانا اب بھی ممکن نہ ہوا ہنگری کے ساتھ پاکستان کی ایکسٹرائڈیشن ٹریٹی یعنی ملزمان کے تبادلے کا معایدہ موجود نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں خالد واریا ملزم کو آسٹریا میں گرفتار کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ ایکسٹرائڈیشن ٹریٹی موجود تھی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آتی لاہوریا نے ہنگری پولیس کے سامنے موقف اختیار کیا کہ ان کا جرائم سے تعلق نہیں تھا اور یہ کہ اگر وہ واپس پاکستان گئے تو پولیس انہیں قتل کر دے گی اس صورتحال میں خالد واریا اور ان کی ٹیم کا پہلا حدف یہ تھا کہ کسی طرح آتی لاہوریا کو ہنگری ہی میں جیل میں رکھا جائے تاکہ جب تک ان کی پاکستان منتقلی کے لیے راہ ہموار نہیں ہو جاتی آتی لاہوریا سلاحوں کے پیچھے رہیں اس میں آتی لاہوریا کی اس کال نے ان کی مدد کی جو انہوں نے ٹیپ کی تھی پاکستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کال میں آتی لاہوریا کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا کہ یورپ میں بھی اسلحہ مل جاتا ہے جو پولیس والے میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا خالد واریا کے مطابق اس ٹیپ نے ہنگری کی پولیس اور عدالت کو کائل کرنے میں مدد دی کہ ملزم انتہائی خطرناک تھا اور ان کے ملک میں بھی انتشار پھیلا سکتا تھا انہوں نے میرے بھائی کو ہلاک کر دیا تھا مجھے بھی کر دیں گے آتی لاہوریا جیل چلے گئے تاہم انہوں نے یورپی یونین کی انسانی حقوق کی عدالت سے رجوع کر لیا اور بات ہنگری کی عدالت عزمہ تک جا پہنچی اپنے دفاع میں آتی لاہوریا نے ایک واقعے کو بنیاد بنایا جس میں ان کے بھائی قتل ہو گئے تھے انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ گجرہ والا پولیس نے میرے بھائی آزم بٹ کو ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا وہ مجھے بھی پاکستان واپس لے جا کر ہلاک کرنا چاہتے تھے اس واقعے پر بات کرتے ہوئے ایس او سی کے انچارج خالد واریا نے بتایا کہ آزم بٹ اور ان کے ساتھی ایک پولیس کے دو افسران کو قتل کرنے کے منصوبہ بندی کر رہے تھے جب انہیں گرفتار کر لیا گیا ایک موقع پر پولیس ان کو شواہد جمع کرنے کے لیے لے کر جا رہی تھی تو آتی لاہوریا کے بیجے گئے آدمیوں نے پولیس پارٹی پر دھاوا بول دیا ان کی فائرنگ سے آزم بٹ اور اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں پولیس کے دو اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے تھے خالد واریا نے بی بی سی کو بتایا کہ ہنگری میں قانونی کاروائی کے دوران گجرہ والا پولیس نے عدالت کو واقعے کی تفصیلات اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے حوالے سے آگاہ کیا اور شواہد پیش کیے خالد واریا کے مطابق اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے بھی پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے عدالت کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آتی لاہوریا کو فور سکوائر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا لگ بگ چار سال کے عرصے پر محیط قانونی جنگ لڑنے کے بعد گجرہ والا پولیس ہنگری اور یورپی یونین کی عدالتوں سے آتی لاہوریا کی پاکستان منتقلی کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی چند روز قبل انہیں ہنگری سے گجرہ والا منتقل کیا گیا تھا جہاں پولیس نے انہیں ذرائع ابلاغ کے نمائدوں کے سامنے بھی پیش کیا تھا خالد واریا کے مطابق آتی لاہوریا کے گینگ میں تقریباً تیرہ کے قریب لوگ شامل تھے ان میں سے زیادہ تر کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا اور چند پولیس کے ساتھ مقابلوں میں مارے گئے تھے یہ آخری تھا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق آتی لاہوریا گجرہ والا پولیس کو لگ بگ تیرہ مقدمات میں مطلوب تھے تاہم وہ بھتا خوری، قتل، اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی جیسے پچاس کے قریب وارداتوں میں لاہور، سیالکوٹ اور گجرات ازلا کی پولیس کو بھی مطلوب تھے تاہم عدالت میں پیش کرنے سے قبل ہی آتی لاہوریا پولیس مقابلے میں مارے گئے ذرائع ابلاغ کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خلاف الزامات کی تردین کی تھی مبینہ پولیس مقابلے میں ان کی موت یہ سوال ضرور چھوڑ گئی کہ کیا آتی لاہوریا کے پولیس کے بارے میں خدشات درست تھے